یہ کہتی ہے کہ بحث ہو گئی رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں یا زمین پہ بنتے ہیں دیکھیں نہ آسمانوں پہ بنتے ہیں نہ زمین پہ بنتے ہیں اصل میں یہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عزلی فیصلے سے اللہ تعالیٰ نے عزل سے ارادہ فرمالی ہے کس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی یہ نہیں ہے کہ اب آسمانوں کے اوپر کوئی مطلب جوڑ توڑ چل رہی ہے کہ کس کے ساتھ اس کے ساتھ کر دو اس کے اس کے ساتھ کر دو ایسے وصلہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے عزل سے فیصلے ہو چکے ہیں تقدیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے لوگوں کی تقدیر لکھوا دی تھی آسمان تو بنی نہیں تھے کہ آسمان پر رشتے آپ نے کروائے تو یہ نبی اللہ تعالی نے فیصلے فرما دیئے اب کسی کا رشتہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا جہاں اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے اسی کے ساتھ ہوگا چاہے دو دن میں ہو جائے چاہے دس سال میں چاہے پچاس سال میں ہو ہوگا وہی پر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے لکھا ہے اگر کسی کا رشتہ ایڑی چھوٹی کا زور لگا دیں ساری زندگی اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے اس لئے یہ پیسے میں سے خرچ کر کے ہم جالی قسم کے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں فلا رشتہ ہو جائے پچاس سال لے لیں دس سال لے لیں وہ بھی کہتے ہیں لاؤ پچیس سال لاؤ تیس سال اور بالفضل ہو بھی جاتے ہیں ہم پھوش ہوتے ہیں بابا سے ہم نے تعویز لے لیا تھا رشتہ ہو گیا رشتہ بابا کے تعویز سے نہیں ہوا اب اگر یہ پچاس سال نہ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی فیصلے ازلی سے ہی رشتہ ہونا تھا تو اللہ تعالی کے قائم کردہ فیصلوں پر اعتماد کرنا انتہائی مناسب ہے مسئلہ تقدیر پر بھروسہ رکھیں اور علم سیکھ لیں اس لئے ہم نے کہا ہم تو یہ خرچ کرتے ہیں کہ ایسی اس قسم کے معاملات میں پیسہ اور جو بچارے کم علم لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ نہیں سیکھے اپنا علم دین نہیں سیکھا ہوا وہ اس قسم کے دھکم زیادہ مبتلا ہوتے ہیں ذرا احتیاط فرمائے موسیقی